سب ڈیویجن بانی حال ہسپتال پرشاسن کی اور سیپریٹک کیندر میں نشلک شیور کا اود گارڈن ایس ڈی ایم بانی حال زاہر آباز بٹنے کیا بی ایم او بانی حال ڈاکٹر سعید اسماعیل کی موجودگی میں ہسپتال کے ڈاکٹروں اور ٹیکنیکی کرمچاریوں نے مریضوں کا علاج کیا دور دراز کے علاقوں سے آئے مریضوں کی جانت اور ندھان کے ساتھ ہی مفت دوائیاں بھی دی گئی اس آفسر پر ستھانی ڈی ڈی سی پر پارشد انتیاز خانڈے نے زلہ اور اپمنڈل پرشاسن کو دھنیا واد دیا اور کہا کہ بی ایم او بانی حال کے نتیدوں میں چاولہ ہسپتال پرتمان میں نمبر ایک ہے سروتم سیواؤں کے لیے جمہو کشمیر میں ایک اور انہوں نے آشا وقت کی ہے کہ بی ایم او بانی حال سب ڈیویجن بانی حال ہسپتال میں آنے والے پرتیق مریض کو بہتر اپچار پردھان کرنے کا پریاست کریں گے بانی حال سے دہ سٹیٹ ٹائم کے لیے مہرانوانی کی ریپورٹ کی وجہ سے یہ نون کمینکیبل ڈیزیز ہو رہی ہے اور یہ ڈیزیز کمینکیبل ڈیزیز سے فار اوے بہت زیادہ اور دینجرس ہوتی ہے اس کے بہت گھترناب کونسکینسز ہے جیسے ہارڈ ڈیزیز چوکس وغیرہ اسی سب سے ہوتا ہے پچھلے 2019 سے 2021 تک جو ڈاٹا آیا ہے اس میں انڈیا میں ایبو 30 ملین پیپل ڈائیویٹک اور ایبو 40 ملین پیپل ڈائیپرٹینشن ڈائیگنوز ہوئے ہیں تو ہماری اس کیمپ کا ایم ہی ہے کہ ہم لوگوں کو اویر کریں کی کیسے ان کا لائٹ سٹائل ہیلڈی کرنا ہے اور کیسے ان بیماریوں سے بچیں نون کمینکیبل ڈیزیز اس میں ہم پہلے سب سے شکر بزار ہے جو ہمارا ڈیریکٹر ہیلڈ سیروز جمعو ہے انہوں نے ایک کیمپ انعکار کرنے کے لئے کہا تھا انہوں نے رامان ڈیسٹک کے لئے ایک کیمپ رکھاتا ہے تو اب ہم اس میں شکر بزار اپنے ڈیسٹ صاحب اور سی ایم او صاحب کا ہے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بانہل کو ہی اس کے لئے چنا انہوں نے کہا کہ یہ کیمپ بانہل میں ہونا چاہیے کیونکہ ہماری انسیڈی سکریننگ روز یہاں ہوتی ہے ہماری یہاں پہ انسیڈی سکریننگ کی سیل بھی ہے جس کی انچان رہی ڈاپٹر منزع ہے تو اب انہوں نے کہا کہ ہستال سے باہر ہونا چاہیے تو اب ہم نے سوچا کہ یہ ایک سوزیبل جگہ ہے یہاں پہ ہم نے اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنی پیشنٹ یہاں پہ آرہے ہیں irritation کو ہم یہاں پہ blood وہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں ہماری نووڈ رہی ہے وہ ان کو ان کو پہلے بلڑ شکر چٹ کرتے ہیں ان کا بی پی دیکھتے ہیں اس کے پہلے ہم ان اس جس جاریں کہ ٹOS بھیر ہے ہم نے واحساس سکریثHi ہم9 ڈاکٹر ساہبوں کا رکھی ہے تو یہاں سے چک کر کے ڈاک صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ڈاک صاحب ان کو سمجھاتے ہیں یہ جو ہے ہائپر ٹنشن ہے اور یہ شگر ہے اس میں کس کس چیز کا احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ انفیکسیس ڈیجیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ جو بیماری ہے یہ تو زیادہ ٹائم کے لئے رہتی ہے عمر بار کے لئے رہتی ہے تو اس لئے ہم ان کو یہاں پہ کونسلنگ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کونسی چیزیں کھانی ہے کن چیزوں کا پریز کرنا ہے جس سے آپ کا بلڈ شگر اور یہ کیا نام ہے اس کا آپ کا پریشر جو مینٹین رہے گا تو ہم نے یہاں پہ دوائی بھی رکھی ہے جتنے بھی ہمارے پیشن جاتے ہیں داک صاحب ان کو دیکھتے ہیں اس کے پید یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں دوائی بھی دیتے ہیں تو میں آپ لوگوں کا بھی شکر بزار ہوں جب بھی ہمارا کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو آپ اس میں ہمیں حوصلہ بزائی کرتے ہیں موسیقی